اسلام علیکم سمہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں مہروخ شہریار اور میں ہوں سہرش فرحان بولٹن کا آغاز کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے سابق ساتھی پر برس پڑے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کو بکاؤ کہہ دیا بولے یہ اتنے معصوم کیوں تھے کہ انہیں سٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیے جانے کا رات کو پتا چلا یہ کیسے لیڈر آف اپوزیشن بن گئے سب جانتے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ کیا تھا اور آئندہ بھی کرے گی اپوزیشن کے شور شرابے پر وزیر خارجہ نے کہا میں تو شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں آنکھیں تو ملاؤ یہ اتنے بے خبر اتنے معصوم کیوں تھے پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرہ کیا ہے سینیٹر دلاور وہ فرماتے ہیں مجھے بلا کر خود موجود نہیں دور دور تک قائدہ حضب اختلاف دکھائی نہیں دیئے ہائے 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 جے جے کتنے پریشان ہو رہے ہیں آنکھوں میں لاؤنے یار دیکھو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں شکریہ کرنے آئے ہیں آنکھ نہیں ملاتے جناب جیمن اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آج میں پردہ کر لیتا ہوں موجودہ لیڈر ڈی آپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر ان کے سامزادے کی ویڈیو پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے اکسوریت نون کی ہے اور یہ جناب قائد یا حضب سلاف بن جاتے ہیں نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا اور نون کے ساتھ آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے میری پیشن کو ہی سن لے انہوں نے کہا تھا میں لیڈر ڈی آپوزیشن نہیں بننا چاہتا چھوٹ بولا تھا یہ رہیں گے یہ صیفہ واپس رہیں گے یہ اسی کنشی کو چپ کے رہیں گے یہ ڈرامہ تھا ہاتھی کے دات دکھانے کے اور ہیں چوانے کے اور ہیں ایم ورنگ یو میمبرز آف تا سینٹ دہ لیڈر آف تی اوپوزیشن ایس اکمپردائیس لیڈر آپ کو اپنی صفوں میں ریضا ربانی جیسا منجہ ہوا پارلیمنٹینرز دکھائی نہیں دیتا آپ کو اپنی صفوں میں شیری رحمان ساہرا دکھائی نہیں دی رہی ایک کمپردائیس ایک پکا ہوا لیڈر کی اوپوزیشن شاہ محمود قریشی نے گری ہوئی باتیں کی اور پارلیمنٹ کی توہین کی یوسف رضا گلانی کا وزیر خارجہ کو جواب کہا شاہ صاحب کو میرے سینٹر بننے کا غصہ آ جا رہا ہے یا وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ پارٹی نے میرا استیفہ قبول نہیں کیا ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ انہیں سبر دے ملتان کے دو ہیوی بیٹ سینٹ میں آمنے سامنے شامیم قریشی گلانی پر برسے تو سابق وزیر آدم چھپنا رکھے کہا وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کی توہین کی اور گری ہوئی باتیں کی یوسف رضا گلانی نے سوال اٹھایا کہ شاہ محمود قریشی کو کس بات کا غصہ ہے ان دعویٰ کیا کہ وزیر خارجہ نے ملک کا امیج خراب کیا ملک کا امیج خراب کیا اور اور وہ نو رائم ہونی تھا کوئی مزر پر ایک کہوں تو موسہا میرے سینٹر بننے کہا جائے ہیں یہ دیڈر اوگ دو اپوزیشن کو یہ سیاہد ہوگا شاہد پارٹی میرا ایکسپکا دے گی وہ نہیں کیا تو اس پہ بھی شاہد وہ نراغ ہوں گے شاہ ساف کے الدامات پر یوسف رضا گلانی نے انہیں دعا بھی دیوڑا لیا میری پیشن کو ہی سن لے انہوں نے کہا تھا جس نے اسطیفہ دینا ہوتا ہے وہ مو پر مارتا ہے اسطیفہ اسطیفہ نہیں کھیلتا سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ مریم نواز نے کہا تھا تین جوان اسپیکر کو اسطیفہ دینے جا رہے ہیں کہاں گئے وہ اسطیفے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کیوں چھوڑی ان کا آپس میں ہی اتحاد نہیں یہ اسطیفہ کی سیاست بھی نہ اب یہاں پر دم توڑ چکی ہے یہ اسطیفہ اسطیفہ کھیلنا جس نے اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا میرے تین دلیر جوان اسطیفہ دینے جا رہے ہیں وہ سپیکر ہاؤس میں پہنچے اور پتہ نہیں کیا بنا وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے بات یہ ہے کہ اسطیفہ دینے جس نے اسطیفہ دینے ہوتا وہ اسطیفہ مو پہ مارتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے اسطیفہ اسطیفہ کی سیاست نہیں ہوتی ہم نہیں چاہتے ہمیں اعترام ہے لیڈر آف اپوزیشن کا ہمیں بالکل ہرگز میں اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ان کی ذات کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مگر جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ خامخواہ تجربہ کار آدمی ہیں کیوں سپن دیتے ہیں خامخواہ سیچویشن کو سامنے نوشتہ دوار ہے پاکستان کے لوگوں کو آپ اتنا بے فکوف سمجھتے ہیں انٹیلیجنشیا کو صافیوں کو پرلیمنٹیرینز کو سیاستدانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ رام کہانی سنائیں گے وہ سن لیں گے یہ دورس کنیکٹ کرنے سے تصویر بنتی ہے اور وہ تصویر بڑی بھیانک ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے موضوع بدلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی بار پاکستان میں صحت پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ حکمران خانسی کا علاج کروانے بھی ملک سے باہر چلے جاتے تھے اگلے دس سال میں معاشی پیشرفت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے پچھلے دونوں حکمرانوں کی کرپشن کہانیاں عالمی جریدوں میں شائع ہوا کرتی تھی بہاول پور میں صحت کارٹ کی تقریب سے خطاب میں سپریم کول بار کی نا اہلی کے خلاف درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں چوروں پر پھول پتیاں نچھاور کی جائیں وہاں عام چور کا کیا قصور ہے اسے کیوں جیل میں رکھا جائے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے چار سو ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارٹ پہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا خاص طور پر وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر بھار علاج کروانے جاتا تھا ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہرائی معیشت سب کی نیچے چلی گئی لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کانومیسٹ میکزین جو دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے اس کے مطابق پچھلے تین سال میں کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ تین پوزیشنز میں تین سال مسلسل ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی تین پوزیشنز میں آیا ہے ہمارے جو پچھلے دو سربراہ گزرے ہیں پچھلے دس سال میں ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تفسرہ کرتی تھی ان کے اوپر بی بی سی کی دونوں ڈاکیمنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا اور اب تو خیر ایک گنس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس چار ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاڑا ہے کنوکٹ ہوا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آ کے پھر سے وہ میچ کھلے تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے ایمکیم پاکستان رابطہ کمیٹی کے آرہکین بہادر آب آفیس میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لئے بھی آج شکر کر دیں اور اس عزادہ کی میرے خالے گنجائش نہیں ہے وہ جدو جہد جو پچھلے دنوں ایمکیم کی بہنوں نے جو ڈنڈے کھائیں گے عام پاکستانیوں کی دہلیج تک ان کا حق مانچانے کے لئے حنیف سورتی نے اپنی ایک آگ کی جو قربانی دی ہے جو صداقت کی ہٹیاں ٹوٹی ہیں اس راستے میں چند دن پہ کشوروازی کو جو ڈنڈے پڑے ہیں اس دن اس راستے میں رانہ انسار باجی سے لے کر وہ بیس پچیس میری بہنیں جنہیں زخمی کر دیا گیا ان سب کو بھی سلام ہے اور ملام ہے اور مبارد بات ہے اور ساتھ میں آج کے دن اس دن کے شہید پاکستان میں اختیار کی جد و جہد کے شہید اسلام بھائی کو بھی یاد کرنے کا دیتے ہیں اسی پھر جڑی بھی ہماری جد و جہد خلیل الرحمان ٹنڈو لائر کے ساتھی کے شہید ساتھی کی بھی مرونی منت ہے ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں اب ایمکیم کے تمام کارکنوں تمام ذمہ داروں ایمکیم کے تمام ووٹرز تمام سپورٹرز سمیت سن کے شہری علاقوں کے لوگوں سے خصوصا کہتا ہوں کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے شکر کا متقاضی سجدہ شکر ماجیب ہے ہمارا آج کے دن یہ عظم ہے کہ ہم سن میں بسنے والے تمام ہم لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ خواب مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے طول ورز میں پہلے میں ان اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں آج کے اس فیصلے میں عالی عدالتوں نے ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ اتمنان رہا ہے کہ بلا آخر دیر سے ہی بلا آخر ہمیں عالی عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں آج کا دن اس کا عیادہ کر رہا ہے اس یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عمام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے پہر میں اور سن کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میار آئے گا ہمارا اس کے لئے یہ تحفہ ہے جو ہے کسی بھی جواد کا ہماری ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فرام کر دی گئی ہے ہمیں کہنے کے اجازت دیجئے کہ ہم نے اپنا وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کیا ہے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں مقب فوری طور پر فیصلہ کیا جائے میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں عدالتوں کی فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں میں ان کو متنبع کر رہا ہوں آپ پاکستانیوں کی حق اس پڈہ کا ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجئے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا اب روڈ پر آنے کیلئے امپلیمنٹیشن کیلئے قوم کو مجبور مت کیجئے لوگ ایمکی ایم کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگے خواب کا جو ایک سنگے میل تھا اٹھاروی ترمیم اس پر کردار پر سوال اٹھا رہا ہے آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان فیموس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں اٹھاروی ترمیم کے لئے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکلہ ایک سو چالیس اے ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لئے اس کا حق پانگا تھا اللہ کا شکر ہے صدد شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا جو انصاف مانگا گیا تھا آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی نظریہ پاکستان کو بھی پاکستان کی فخر کو بھی پاکستان کی آبرو کو بھی عزت کو بھی سرور کیا ہے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے اور آج کی فیصلے نے دو ہزار تیرہ کے امام دشمنت آئین سے متصادف حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیمولیشن آف پاور خالد مگول صدی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے جس میں ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تین صفات پر مشتمل رپورٹ جمع کروائی گئی ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا بات کریں گے ارشد علی ہمارے ساتھ ہیں ارشد رپورٹ میں کیا ڈیٹیلز ہیں ان کی صحت سے متعلق اور یہ بلکل جو ہے وہ واشنٹن کے ڈاکٹر محمد ڈاکٹر فیاد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ زیما کروائی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر جو نواز شریف ہیں وہ مکمل کرپیٹ سکٹ نہیں ہوئے لہٰذا ان کو سفر کرنے کی اجازت بلکل نہیں ہے اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو بہترین علاج مالجے کے لیے سہولیات جہد وہاں پر افرام کی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے مطلب میں یہ بھی کہا گیا کہ رپورٹ میں سفر نہ کرنے کی سپارشات پیش کی گئی تھی لہٰذا ابھی بھی سپارشات یہی ہیں کہ نواز شریف یہ ہیں وہ سفر نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا چونکہ کرونا کی صورتحال ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور ان کی جان لیوہ ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اہر شکری ارشد آپ نے آگاہ کیا سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے تاہیات نہ اہلی کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی سپریم کورٹ بار کی جانب سے دائر درخواست پر ریجسٹر آر آفس نے اعتراض لگایا ہے کہ عدالت پہلے ہی آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق درخواست پر فیصلہ دے چکی ہے اس فیصلے پر نظر سانی اپیلیں بھی خارج ہو چکی ہیں ریجسٹر آر آفس کے مطابق قوانین کے تحت درخواست گزار کے پاس اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور اب آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں صحت کارٹ کے اجرا کی تقریب حکومتی اتحادی اور وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما بہاولپور میں ہونے کے باوجود بھی تقریب میں نہیں آئے گارڈز نے دو ایمین ایز اور چھے سے سات ایم پی ایس کو تقریب میں شرکت سے روک دیا بہاولپور میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا صحت کارٹ سے متعلق کی تقریب تھی اور کیا ہوا اس میں مزید جانتے ہیں محسن بلال ہمارے ساتھ ہیں محسن بتائیے جی بالکل ایک تو کافریک کے وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیما بہاولپور میں ہی مجود تھے اور وہ تقریب میں نہ آئے حالانکہ ان کا لسٹ میں نام بھی تھا اور بتایا جاتا ہے انہوں نے صحت کارٹ اجرا کے موقعے پر تقریب بھی کرنا تھی جبکہ جو ہی وزیراعظم پنڈال میں پہنچے تو ان کے سیکیورٹی گارڈ کے جانب سے دو ایم این ایز اور چھے سے ساتھ ایم پی ایز کو اندر پنڈال میں جانے سے روک دیا اور وہ مرکزی تقریب میں شرکت نہ کر سکے جو ہمارے ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ایم پی ایز کو گارڈ نے روکا تو اس دوران ایم پی ایز اور گارڈ کے درمیان کافی زیادہ کلامی بھی ہوئی بیس سے پچیس منٹ تک جو ایم این ای اور ایم پی ایز ہیں وہ وہیں پر تقرار کرتے رہے اور رکے رہے اور پھر جو ہے وہ انہیں جب اندر جانے کی اجازت نہ دی جہی تو نرازگی کے عالی میں تمام جو ایم این ایز ہیں جن کو روکا گیا اور جو ایم پی ایز ہیں وہ واپس گچسے میں لوٹ آئے واپس چلے گئے بہت شکریہ محسن اور اب بات ایک اور اہم معاملے کی سندھ حکومت آئندہ بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں کر سکے گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنے عدالتی کریئر کے آخری دن بڑا فیصلہ سنا دیا سندھ لوکل گورنمنٹ ایک کی شک 74 اور 75 کالا دم قرار ماسٹر پلائن بنانا اور اس پر عمل درامت بھی بلدیاتی حکومتوں کا اختیار ہے صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کی مشاورت سے ہی منصوبے شروع کر سکتی ہے بلدیاتی اختیارات کیس میں ایمکی ایم کی درخواست نمٹا دی گئی اسلام آباد سے زلکنہ نگوال کے رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنے عدالتی کریئر کا آخری فیصلہ سنا دیا سندھ حکومت کا بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا مقامی حکومتوں کا انتظامی امور اور فنڈز پر حق بھی تسلیم عدالت نے صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اختیارات میں ٹکراو والی شکوں میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے قرار دیا ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درامت بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ مقامی حکومت کی مشاورت کے بغیر شروع نہیں کر سکتی سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے اور ان کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ رکھنے کی پابند ہے آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائے جائیں فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت تمام بلدیاتی حکومتوں کو فنڈز کی فراہمی اس طرح یقینی بنائے کہ کوئی شعبہ یا علاقہ نظرانداز نہ ہو اور صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں وزیرعالہ سندھ بلدیاتی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے کہا اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دیں تو باقی کیا گھر بیٹھ جائیں چیف جسٹس کے احترام کی بات تو کی مگر تنقید میں یہ بھی کہہ گئے کہ آج جسٹس گلزار کا آخری دن ہے تو انہوں نے ایسا حکم دے دیا بولے ضرورت پڑی تو نظر سانی کی اپیل کی جائے گی آخری دن میں یہ وہی بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا ٹرم جو ہے وہ اینڈ ہو گا دوہزار پہیس اور اس کے آخری دن میں میں ایسے اکامات کر کے جاؤں جس کے فار ریچنگ افیکٹ لیکن وہ باقتیار ہیں ان کو بلکل کر سکتے جو میں نے سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو چالیس اے کے ہم آنگی کی جائے ہم بلکل منوان تیار ہیں ہمارا خیال ہے کہ ہم نے 148 کے پوری پاسداری کیا ہم نے امپاور کیا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور قومی اسیمبلی کے پاور شبائی اسیمبلی کے پاور چیف منسٹر کے پاور شبائی کابینہ کے پاور قردل کابینہ کے پاور لوکل کانسل کو دیے جائے تو باقی سارے گھر بیٹھے ہیں کہیں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے سندھ کے بلدیاتی قانون سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا ردعمل آ گیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی والے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے عدالتوں سے بھی ایسے فیصلے آئیں گے کراچی کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ عوام کھڑی ہو گئی ہے پہلی دفعہ لوگ اس کے اوپر ووکل ہو گئے ہیں تو میں اب اسی طرح کے فیصلے آئیں گے انشاءاللہ تو میں لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ساری باتیں ہوئی ہیں لوگ نکلے ہیں تو ساری باتیں ہوئی ہیں لوگ اتجاج کر رہے ہیں تو ساری باتیں ہوئی ہیں اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ایمکی ایم کی بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے سندھ میں اس وقت منتخب لوکل گارمنٹ موجود نہیں ہے عدم موجودگی میں صوبائی حکومت انتظامی ابتدائی یا منظوری کے حکمات دے سکتی ہے ذلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ذلکرنین بتائے گا اس تحریری حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا آرے کی تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ اس وقت سندھ میں کیونکہ کوئی منتخب لوکل گارمنٹ موجود نہیں ہے اس لئے ان کی عدم موجودگی میں صوبائی حکومت انتظامی یا جو اقدامات ہے وہ کر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے جو شروع کردہ پروجیکٹ ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں بغیر مقامی حکومت کی اجازت کے یا ان سے مشاورت کے صوبائی حکومت بغیر کسی ٹھوس وجہ کے مداخلت بھی نہیں کر سکتی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو چالی سے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گارمنٹ کو با اختیار بنائے ماسٹر پلاننگ سے متعلق اختیارات انہوں نے کہا کہ ہسٹری جلتی آ رہی ہے کہ مشاورت صوبائی حکومت کے پاس ہے جبکہ صوبائی حکومت کا فرض ہے کہ منتخب لوکل گارمنٹ سے اچھے تعلقات قائم کریں عدالت نے اپنے فیصلے میں سندھ بیلڈرنگ کنٹرول آفارٹی ملی ڈیوالیمنٹ آفارٹی ایکٹ لیاری ڈیوالیمنٹ آفارٹی اس کے ساتھ ہی ساتھ وارٹرینڈ سیوریج بورٹ ہیڈرابار ڈیوالیمنٹ آفارٹی سیورڈ ڈیوالیمنٹ آفارٹی لڈکانہ ڈیوالیمنٹ آفارٹی سندھ ماس ٹرانزیٹ آفارٹی فوڈ ایکٹک ہے جو وہ پرویجنز ہیں جو لوکل گورمنٹ کی اختیارات کو اور لیپ کر رہی ہیں سبائی حکومت سے ان تمام کو کہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہیں اور سبائی حکومت کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ تمام جو قوانین جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کو آرٹیکل ایک سو چالیس کے مطابق ان میں ضروری ترہیمین کر کے آئین کے مطابق ان کو ڈالیں ٹھیک ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت لوکل گورمنٹ کو بااختیار بنانا صوبوں کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے یہ وضع کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا مقامی حکومتوں کے اختیارات سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ ایم کی ایم نے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سندھائی کورٹ سے رجوع کر لیا کمر نوی جمیل سمیت دیگر رہنماوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ایم کی ایم کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آلہ عدلیہ کے حکم کے مطابق مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لوکل گورمنٹ ایک میں ترمیم کی جائے ال ڈی اے کے ڈی اے اور ایم ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو اختیارات دیے جائیں لوکل گورمنٹ دفعات چوہتر اور پچھتر کے خاتمے کے حکم پر عمل درامت کیا جائے اور چیف جسٹس کی ریٹائمنٹ پر ساتھی جوجز اور ایٹانی جنرل کا جسٹس گلزار احمد کو خراج تحسین جسٹس عمر اتہ بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسہ کیس میں فیصلے پر تنقید کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دے دیا ایٹانی جنرل بولے عدلیہ اپنی آزادی کے دفاع میں متحد ہوتی ہے ہوتی تو دو ہزار سات میں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی ادارہ اندر سے تقسیم ہو تو عوامی حمایت نہیں ملتی اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے زلکر نین اقبال چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ پر ان کے عزاب میں فل کورٹ ریفرنس گائن اکاد ہوا نامزہ چیف جسٹس عمر اتہ بندیال نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا غربت بیرزگاری اور آبادی میں اجزافے کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہوگا جہاں بھی ضرورت ہوگی عدالت اپنا کردار ادا کرے گی نامزہ چیف جسٹس نے کہا جسٹس گازی فائی جیسا کیس کے فیصلے کے خلاف سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا گیا کہا ججز کی ذات پر تنقید غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے بار ججز پر تنقید کے خلاف اپنا کردار ادا کرے اس سے پہلے ایک یہ عدالت کا روائی کرے فل کورڈ ریفرنس سے خدا کرتے ہوئے ٹاؤنی جنرل نے کہا کہ بار اور بینچ میں ایسی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے طاقت کی آگے اتھیار نہیں ڈالے کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آئین توڑنے والا سزا پا کر بھاگ جائے گا یہ بھی کہا کہ دو آزار سات میں عدلیہ متحد ہوتی تو اس سے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی ادارہ اندر سے ہی تقسیم ہو تو عوامی حمایت نہیں مل سکتی چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا انہوں نے بغیر کسی خوف اور دباؤ کے بطور چیف جسٹس اپنا فرض ادا کیا جسٹس آئیشہ ملک کی تائناتی کو تاریخی اقدام قرار دیا فرائز کی انجام دہی میں معاملت پر ساتھی ججز اور عملے کا شکریہ ادا کیا ذلکر نین اقبال سمہ اسلام آباد چیف جسٹس گلزار احمد نے دو ماہ پہلے عدلیہ مخالف تاثر پھیلانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا بیس نومبر دو ہزار اکیس کو لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں واضح کیا تھا کہ انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی عدلیہ آزاد ہے کوئی دباؤ نہیں میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیا کسی نے میرے کام میں انٹرپیئر نہیں کیا میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشنس کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق آئین کو سمجھ کے مطابق قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤں میں کام کر رہے ہیں کسی اداروں کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسنس کا کوئی یاد نہیں پڑھتا میں نے کسی دباؤں نہیں لیا کسی ادارے کا نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پر کیوں نہ کسی کی جرہ تو ہی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک آج تک کسی کی عمت نہیں ہوں ہمیں روکنے کی ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے ہر ایک کا معذبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے متعدہ کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک ایسا نہیں ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں حدی احمد پورت صاحب آپ عدالتوں میں آئیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں انتشار نہیں پھیلائیں اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا یہ کام نہیں ہے یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لئے قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا کسی انڈیمیوٹرکٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے انہیں پہلے بھی چھوڑا ریننس کے تحت نیاب کے ہاتھوں سے بڑی مچھلیاں پھسلنے لگی دو ہفتوں کے دوران نیاب راولپنڈی کے بارہ ملزمان نے ریلیف سے فائدہ اٹھایا پی ٹی اے سے عربوں کے مبینہ غبن اور سرکاری ارازی ہتھیانے کے ملزمان بھی بچ نکلے ہیں کس کس کو کتنا ریلیف ملا جانتے ہیں سوہیل رشید کی ریپورٹ میں نیاب تنمیمی آرڈینس کے تحت دائر بریت کی درخواستوں پر بحث اور دلائل کے بعد اب فیصلے آنے لگے دو ہفتوں کے دوران ریب راولپنڈی کے بارہ ملزمان بچ نکلے پی ٹی اے کے ساتھ اکیس عرب کا غبن کرنے والے ٹیلی کوم کمپنی کے افسران جاوید فروز اور شاہد فروز بری تو حیات اللہ بنگش کے خلاف بینک کرپشن کیس ختم کر دیا گیا سید پر ویلیج کی ارازی ہتھیانے کے ملزم حیات خان مندوخیل کے خلاف کیس خارج کر دیا گیا ہاؤسنگ فراڈ کیس میں ڈاکٹر فرزانہ، سردار کناف اور سید اشفاق حسین شاہ بری ہوئے تو جالی اینو سی سے سرکاری رکوم نکلوانے کے پانچ ملزمان بھی دارہ اختیار ختم ہونے پر بچ نکلے لیاقت قائم خانی اور عاصف زرداری ترمیمی آرڈینس کے تحت ایک ایک کیس میں زمانت لے چکے ہیں احتساب عدالت لاہور سے بھی غیر قانونی الارٹمنٹس اور صاف پانی سکینڈل سمیت سترہ ملزمان ترمیمی آرڈینس کے تحت بری ہو چکے ہیں احتساب عدالتوں میں ترمیمی آرڈینس کے تحت اب بھی بریت کی درجن و درخواستیں موجود ہیں جبکہ آرڈینس کی میاد میں توصیح بھی کی جا چکی ایسے میں مزید ملزمان کی بریت کا امکان ہے آپ کے بتائیں کہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں چور دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں عمران خان بتائیں کہ انہوں نے نیب اور ایف آئی اے کو مختلف اداروں میں کرپشن کے بارے میں کتنے خطوط لکھے نواز شریف کی وطن واپسی کو ان کا ثواب دیدی اختیار قرار دیا یہ حکومت کی وزید نیب کے چیئرمن بتائیں گے کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے تو 117 نمبر پر بنیان میں پاکستان تھا آج 140 نمبر پر ہے یہ واحد ملک ہے جہاں پر چور دوسروں کا احتساب کرنے ہیں عمران خان بتائیں اس نے کتنے خط لکھے ہیں نیب کو یا ایف آئی اے کو یہ کرپشن ملک کی معاملات میں ہوئی ہے اس کے وزیر بتائیں چار روپے کے قریب بجلی بڑھ رہی ہے اس مہینے کے بل میں اس کی وجہ صرف اور صرف حکومت کی کرپشن اور نائلی ہے کہ نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے جو یہ کیس مناتے ہیں کہ یہ ٹرمینل لگ گئے یہ ٹرمینل نہ لگتے تو تھارا پاکستان بند ہوتا ہم تو کہتے ہیں کہ اسے سستا ٹرمینل دنیا میں دکھا دو تم لگا لو یہ تماشا سیاست کو توڑنے مرودنے کا یہ نیب نے کرنا ہے جو جی پیرمن نیب ڈیلی ویڈزز پر لگا ہوا ہے اس نے اپنی نوکری پر قرار رکھنی ہے یہ جو حضر عظم صاحب کی مشیر جو یہاں سے فرار ہو گئے یہ اپنے ذرا ساسے لکھ کے دے جائیں کن کے ساسے ہے کیا ہے نواز شریف صاحب علاج کروا کر واپس آ جائیں اس سال آئیں اگلے سال آئیں یہ ڈاکٹروں کا اور روی کا فیصلہ ہے لندن میں امریکی ڈاکٹر کی انٹری نواز شریف کو سفر سے پرہیز کا مشورہ نواز شریف کا پاکستان کی طرح برطانوی ڈاکٹرز پر بھی ادم اعتماد کا اظہار تو نہیں لندن میں زیرے علاج نواز شریف کی ریپورٹ امریکہ میں مقیم ڈاکٹر فیاض شال نے تیار کی اسی پر بات کریں گے ارشد علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ارشد وہ ہیں لندن میں جبکہ جو ڈاکٹر ان کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ جو ہے یہ ڈاکٹر فیاض جو ہے وہ اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں کہ دو ہزار چار سے وہ نواز شریف کو جانتے ہیں اور ان کے مختلف وقت میں علاج موالجہ بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ستمبر دو ہزار ایس میں بھی ڈاکٹر فیاض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریپورٹ جمع کروائی ہے اور تاہم جہاں وہ اس سے قبل آج جو ریپورٹیں تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی کی تھی وہ برطانوی ڈاکٹر تھے جنہوں نے جہاں وہ نواز شریف کی تمام میڈیکل ریپورٹ جہاں وہ ٹیسٹوں کی روشنی میں تیار کی تھی اور اب جہاں وہ ڈاکٹر امراض قلب کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیاض انہوں نے ریپورٹ جہاں پہ دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے ارشد آپ تو ہمیں خبر دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فاروق حبیب صاحب ان سے بات کریں گے ان کا ریاکشن لیں گے فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تو خبر یہ ہے کہ لندن میں امریکی ڈاکٹر نے نواز شریف کو سفر سے گریز کا مشورہ دے دیا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں اور جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے جن کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں ڈاکٹر وہ امریکہ میں ہیں یہ ریپورٹ بھی ایک اور طرح کا جو ہے وہ کتری کھاتا ہے اور یہ ایک اور طرح کا جو ہے وہ مزاک ہے کیونکہ جتنی بیماریوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ بیماریاں میاں صاحب جب وزیراعظم تھے تب کی ان کو یہ تمام بیماریاں جو ہے اللہ حق تھی بنیادی طور کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بتاتے کہ لندن کی کس عطالت سے کون سے آسپٹل سے کس ڈاکٹر سے انہوں نے کیا سرجری کروائی ہے دو سال سے زائد ہے کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنی چیزیں ان کی وش لسٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے نام سے جو جاری کروایا گیا ہے لیٹر اس کے اندر تو یہی نظر آتا ہے کہ کرونا ختم ہوگا تو میاں صاحب کا جو ہے وہ علاج ہوگا جبکہ لندن کے اندر تو جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ہاؤسپٹلز میں سرجری بھی ہو رہی ہے ہاؤسپٹلز کے اندر جو ہے وہ علاج بھی ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ بڑا ایک موسیقہ کہ اس قسم کی ریپورٹ ہے اس کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی جان ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس لکھا ہے میاں صاحب کو جو ہے وہ کوئی بروکن ہارٹ ہے ان کو کوئی ان کو کس قسم کی کوئی بیماری جو ہے وہ لاغ ہو جائے گی وہ ائرپورٹ پہ جو ہے وہ نہ جائیں تو میاں صاحب پیزا شاپ پہ نظر آتے ہیں گولف میچز دیکھتے نظر آتے ہیں وہاں ٹہلتے نظر آتے ہیں اپنی پسند کی جو ہے وہ خوراک کھاتے نظر آتے ہیں لیکن جو ہے وہ پاکستان لیکن یہاں پر آنے کے لیے وہ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا ہے بہت شکریہ فروغ حبیب صاحب سما کو وقت دینے کے لیے پاکستان میں مہنگائی دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جی ٹی پی سنگل اور مہنگائی کی شرعہ ڈبل فگر میں داخل ہو گئی جنوری میں مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ چھے نو فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی موجودہ مالی سال میں بجلی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں نمائع اضافہ ہوا ہے صحہ تعلیم اور تفریہ بھی مہنگی ہو چکی ہے اسلام آباد سے شاکیل احمد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مہنگائی کا سونامی آیا سال کے پہلے مہینے صفر شارعہ تین نو فیصد اضافے کے ساتھ شرعہ کو دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچایا لیکن وزیرعظم کا عوام کو وہی پرانا تسلید لاسا ساری دنیا میں تکلیف میں لوگ مہنگائی سے لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا موجودہ مالی سال کے ساتھ ماہ میں پٹرول 35 روپے ڈیزل 30 روپے 44 پیسے اور الپی جی سلنڈر 6644 روپے مہنگا ہوا جن پٹرولیوم مصنوعات کی قیمت کو آسمان پر پہنچایا لیکن عمران خان نے پٹرولیوم لیوی کم کرنے کا احسان جتایا عوام کو آٹے گھی کوکنگ آئل کی قیمت نے رولایا تو پھل سبزیوں کی قیمت سن کر بھی پسی نہ آیا ایک سال میں خوراک کی قیمتوں میں 12.82 فیصد تو بجلی ٹیرف میں 56.2 فیصد اضافہ ہوا گوشت کی قیمت 22.38 فیصد بڑی سو بڑی ڈال مسور 41.3 فیصد ڈال چنم بھی 15.67 فیصد مہنگی ہو گئی اور اب آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز نے عمران خان پر ایک بار پھر تنقید کر دی کہا جھوٹ ایک ایک کر کر بے نقاب ہو رہے ہیں ملک میں کسان خان کے لیے اور کورونا مریض پیناڈال کے لیے رول گئے وزراء کے موں سے کبھی نہیں سنیں گے کہ مہنگائی سے لوگ رو رہے ہیں عمران نیازی کے جھوٹ ایک ایک کر کر بے نقاب ہو رہے ہیں ملک میں کس سات سال سے عمران نیازی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا الیکشن کمیشن کی کروٹنی کمیٹی نے عمران نیازی کو سرٹیفائیڈ جور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا ہے عمران نیازی صاحب نے جھوٹ بولنے میں اور ایک مافیا کے ساتھ کٹ جوڑ کر کر پاکستانی عوام کی جیبیں روٹنے میں ٹاپ کیا ہے عمران نیازی صاحب ایک قابل اترام انسان ہے یہ پیپل سپارٹی جانے اور وہ جانے یہ پیپل سپارٹی کا معاملہ ہے انٹی کرپشن ٹیم کا پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ سکھر کے دفتر پر چھاپا کاروائی سرکاری بجٹ کا غلط استعمال گاڑیوں کی مرمت کے بلز میں کرپشن کی پر کی گئی ہے انٹی کرپشن سکھر کی ٹیم کے پہنچتے ہی وہاں سے جو عملہ دفتر میں موجود تھا وہ فرار ہو گیا علیہ حفیز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے علیہ کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل انٹی کرپشن ٹیم ہے سکھر کی اس نے پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ سکھر پر چھاپا مارا دفتر پر جیسے ٹیم پہنچی ہے تو وہاں جو عملہ تھا بہت اثران وہاں پر پر آر ہو گئے انٹی کرپشن ٹیم کو شکایت ملی تھی کہ سرکاری بجٹ کا غلط استعمال کی گئے گاڑیوں کی مرمت میں جو بلز ہیں اس پر کرپشن کی گئی ہے اسی وقت کے انٹی کرپشن ٹیم پہنچی تحقیات جدارہ وسیق کر دی گئے اہم ریکارڈ جو ہے محکمہ انٹی کرپشن ٹیم جو سرکر کی ٹیم ہے اس نے اپنے ریکارڈ کبزے میں لے لیا ہے کہاں جا رہے تحقیات آگے بڑھ رہی ہے جو جو کرپشن ملوی کا حکام ہے اثران ملازمی نے وہ جلد کامی گرپنے ہوں گے ٹھیک ہے علی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے